دنیا رنگ برنگ میں پیش ہے آج کی کوئی دلچسپ خبریں لیبنان میں بینک نوٹ گلدستے کی آسامان لک پریتہ ہے بیروت لیبنان میں پھولوں کے کاروبار سے جڑی ایک مہیلہ نے گلدستے کو پھولوں اور گلدستے سے پھولوں کے روپ میں سجانے کے بجائے نوٹ بیشنا شروع کر دی ہیں اور یہ شایلی لک پریتہ حاصل کر رہی ہے اس کا کاراں ہے کہ لیبنان میں اچھے مدرہ اسپیتی اور مدرہ اسپیتی کا محول ہے جبکہ لیبنانی بہت ادھک دان دیتے ہیں اور یہی کاراں ہیں کہ وہ چپ چاپ پیسے کے چھوٹے گلدستے کے ساتھ ضرورت مندوں کی مدد کر رہے ہیں نوٹوں کے گلدستے میں لیبنانی مدرہ اور امریکی ڈالر کو خاص انداز سے سجایا گیا ہے تیس سال کی تمہارا حریری نے اسے پیش کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ لیبنان میں ایک گلدستہ دس سے پندرہ کروڑ لیبنانی پاؤنڈ میں ملتا ہے جبکہ پھولوں کی جگان نوٹوں کا گلدستہ بنایا جا سکتا ہے جسے لوگ خوشی خوشی خرید کر اپنے کو دے رہے ہیں تمہارا حریری کا کہنا ہے کہ تمام مشکلوں کے باوجود بڑی سنکھیاں میں لوگ ان مشکلی حالات میں بھی ضرورت مندوں کی مدد کر رہے ہیں اور اس لیے وہ پیسے کے گلدستے لے کر اپنے پری ایجنوں یا ضرورت مندوں کو دے رہے ہیں ایسے مشکل حالات میں مدد کرنے کا یہ نیا طریقہ سامنے آیا ہے تمہارا کا کہنا ہے کہ عراشی غریب لوگوں چھاتروں اور انہی لوگوں کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں ہیں کوئی کہتے ہیں کہ بہت سے گورے لوگ مدد مانگنے سے کتراتے ہیں اور ویٹیہ ساہیتہ کی پیشکش کی جانے سے بھی ناراض ہو سکتے ہیں آنیتہ یدی ساہیتہ کو اچھی طریقے سے پرستود کیا جاتا ہے تو وہ سہرش سوئی کار کر لیتے ہیں پانچ پوائنٹ چار ملین ٹویٹر وہ بھوکتا کرتوں کی چوری کی جانکاری بکری کے لیے پیش ہے کلیفورنیا ایک سائیبر حملہ آور نے پانچ پوائنٹ چار ملین ٹویٹر خاتوں کے سمپرک ویبرون تک پہنچ پراب کرنے کے لیے ٹویٹر میں ایک بے دیتہ کا فائدہ اٹھایا ہے حملہ کی استثیم میں اجاگر ہونے والے ڈیٹا میں فون نمبر اور ای میل پتے سے جڑے ٹویٹر ہینڈل شامل ہیں اسمبلے نے ان یوزرز کے ڈیٹا کا بھی پردفاش کیا ہے جنہوں نے ٹویٹر کو اس طرح سے سرچ کرنے سے روک دیا ہے حملہ آور نے اس ڈیٹا کا نمونہ ہینکنگ فورم پر پوز کیا ہر پورے ڈیٹا بیس کو تیس ہزار ڈالر میں بیشنے کی پیشکش کی ہے بریچ فورم کے مالک نے لیک ہوئے ڈیٹا کی پشتے کی اور کہا کہ سبھی ڈیٹا جنوری بلائٹیو مورلی بیٹی ریپورٹ سے لیے گئے ہیں دوسری اور یوزرز نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے چوری کیے گئے ڈیٹا میں مشہور ہستیوں سے لے کر کمپنیوں تک کا ڈیٹا شامل ہے جنوری میں ہیکر ون اپیو کرتا جنوری اس کی دوارہ ایک وستد پوست کے انسار یہ سمجھ دیا ہے ٹویٹر کے انڈرویڈ ایپ اور ٹویٹر پرادی کرن پرکریہ میں ایک بگ کا فائدہ اٹھاتی ہے اور کسی بھی اپو کرتا کوئی ٹویٹر آئی ڈی کو کیپچر کر سکتی ہے جس میں فون نمبر ای میل شامل ہے پوست میں ٹویٹر آئی ڈی کے لگ بگ ایک کھاتے کے اپیو کرتا نام کے برابر بتایا گیا تھا زیروانہسکی کی ریپورٹ کے پانچ دن بعد ٹویٹر کے کرمچاریوں نے اس مددے کو وید سرکشاد مددہ بتاتے ہوئے انہیں پانچ ہزار چالیس ڈالر سے سمانت کیا ہے انسٹاگرام پر الویدہ کہنے والے ادنان سمی کے لیے ایک بڑا سرپرائز ممبئی پرسد بھارتی ہے گیاک ادنان سمی نے کچھ دنوں پہلے انسٹاگرام پر الویدہ کہہ کر اپنے پریشن سکو کو ایک بڑا سرپرائز دیا تھا میڈیا رپورٹ کے مطابق ادنان سمی نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے سربی فوٹوز ڈیلیٹ کر دیا ہے اور چھو ایک چھوٹا سا ویدائی ویڈیو شیئر کیا تھا جس کے بعد فینس کو لگا کہ سنگر نے انسٹاگرام کو الویدہ کہہ دیا ہے لیکن اب ادنان نے اپنے فینس کی جگیا سا کو توڑا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ الویدہ واسطہ میں ادنان سمی کا نیا گانہ ہے جس کے لیے انہوں نے ٹیزر بھی جاری کیا ہے پھٹے کپڑوں کو ٹھیک کرنے کا عدبت جاپانی طریقہ تو کیوں جاپان کے کاکستوگی نام سے جانے والے قیمتی پھٹے کپڑوں کے اپچار کا صدیوں پرانہ گیان ہے جس کے پرڈام اتنے آسچر جنک ہیں کہ ایک ویشے شک نے دھاگے کا اپیوک کرتے ہوئے دوسری اور جاپانی اپنی پرمپرہ سے جڑے ہوئے ہیں اور اس پرکار اپنے پرانے مولیوانوں یادگار کپڑوں کو یا کپڑوں کے سروعتم استطیقی میں رکھنا چاہتے ہیں یہی کارن ہے کہ کاکستوگی کی کلہ آج بھی جیویت ہے یہ ایک پرکار کی رفوگری ہے جاپان میں دردی طاقہوں مات سو موتو ایک ویشے شک ہیں جو پچھلے پچپنس سال سے ایسا کر رہے ہیں اس تقنیق میں کپڑوں سے ہی دھاگوں اور ریشوں کو ہٹا دیا جاتا ہے پھر اٹرکٹ فائیور کو ایسی ٹون کے گھول میں ڈوبو کر ہٹا دیا جاتا ہے اور یارن کو سیدھا کر دیا جاتا ہے اس کے بعد کپڑوں کے ڈیزائن کے سمان رنگ کے دھاگے کا ساودانی میں رکھا جاتا ہے میں چھت پٹے کپڑوں کی طرح بھی نہیں دیکھتا اور پریدھان بالکل مول جیسا دیکھتا ہے لیکن ڈیزائن کے آدھار پر دھاگوں کے الگ الگ نشاؤں میں لائے جاتا ہے اور ریفی پرکریہ کپڑے کے دونوں طرف سے کی جاتی ہے چاہتی کی پرکریہ پوری کرنے کے بعد اس ریفر کو گون جیسا گھول ڈال کر سخت سے سخت ٹکاؤ بنا دیا جاتا ہے ٹوکیو میں ایک کمپنی میں ماہر ہیں جو بہت کٹھن چدروں کی مرمت کرتی ہیں لیکن یہ ایک بہت مہنگی پرکریہ بھی ہے کپڑوں میں آدھا سنٹی میٹر چھت کر کے لگ بگ ایک سو چھتیس ڈالر اور اس سے بڑے چھت کرنے کے لیے تین سو باسٹ ڈالر تک لیے جاتے ہیں دنیواد